بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایسے ایشو پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ملک و قوم کو بھی فائدہ ہو تو آج ہم ایک ایسے ایشو پہ ڈیبیٹ کریں گے ڈسکشن کریں گے جو کہ دہشتگردی سے بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے دہشتگردی جو ہے اس کو تو آپ ایک فوجی آپریشن کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل کوئی فوجی آپریشن بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا آپریشن بھی نہیں ہے کیونکہ اس مسئلے کا حل صرف گوڈ گورننس ہے اور یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ ہے پانی کی کمی کا مسئلہ پاکستان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دنیا کے پیاسے ترین ممالک میں شمار ہوتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو صورتحال کی سنگینی ہے اس کو سامنے لانے کے لیے میں ایک ویلسن سینٹر کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلی بات دیا کہ دوہزار چالیس تک پاکستان دنیا کے ان تیتیس ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ بہت سخت پانی کا بہران ہوگا تو یہ جو ویلسن سینٹر ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہر سال بیس ہزار بچے جو ہیں وہ ان کے سمیت تیس ہزار افراد جو ہیں وہ زہریلہ پانی پینے سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک اور سٹڑھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لاہور شہر جو ہے وہاں بے زمینی پانی میں آرسینک کی مقدار جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح پشاور شہر میں بھی جو بیس لاکھ افراد ہیں یہ علودہ پانی پی رہے ہیں اور مزر سہت پانی کے باعث پاکستان بھر میں روزانہ چھے سو تیس بچے جو ہیں وہ موت کے موں میں جا رہے ہیں یہ کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے وہاں پر جو صورتحال ہے پانی کی کمی کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو وارٹر بورڈ ہے اس کے سربراہ استیفہ دے چکے ہیں اور وہاں پر کئی دن سے مزارے ہو رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے مجموعی طور پر پورے پاکستان میں اور خاص طور پر جو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں پر پانی کا بہران جو ہے یہ کیسے اس کا حل تلاش کیا جائے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر عارف حلوی صاحب کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جناب نحال حاشمی صاحب سینیٹ کے رکن مسلمی قنون سے تعلق اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم اختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینیر رہنما اور نامزد میر بھی ہیں کراچی کے تو وسیم اختر صاحب گفتو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سلمان سادت کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ کراچی شہر میں جو پانی کا مسئلہ یہ حصل میں ہے کیا کراچی کی وسط اور عبادی شاید منصوبہ سازوں کی اہلیت اور حکمرانوں کے احساس کی ساری ہتے پھلانگ چکی ہے اس کا ثبوت پانی جیسی اہم ترین ضرورت کے لیے احتجاج کرنے والے یہ شہری ہیں جن کی زندگی کا واحد مقصد اب یہی رہ گیا ہے کہ سڑکیں بلوک کر کے ہنگامہ آرائی کریں تاکہ متعلقہ حکام انہیں پانی فراہم کرنے پر مجبور ہو سکیں یہ سندھ حکومت کا کام ہے شاہ صاحب اسمبلی میں بیٹے سورے ہوتے ان کو کوئی احساس نہیں کہ لوگ مر رہے جب وہ تھر والے نظر نہیں آتے تو ہم کیسے نظر آئیں گے ان کو دو سال ہو گئے مسلسل یہاں پانی نہیں ہے بلکل بھی پانی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ پرانی مشینری نئے اور بڑے آبی منصوبوں کا نہ ہونا بارش کی کمی پانی کی غیر قانونی فروغ اور متعلقہ محکموں کی مجرمانہ غفلت شامل ہے اس کے باوجود شہر میں پانی کے بھوران کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ اللہ کر کے کیف اور منصوبے کا سنگ بنیاد دو ہزار پندرہ میں رکھا گیا اصولی طور پر اس منصوبے پر کام سرو ہو جانا چاہیے تھا لیکن سیاسی سٹیک ہولڈرز کی باہمی رساکشی کے باعث التوا کا شکار ہے جبکہ اس کا ٹھیکہ فوج کی زیلی ادارے ایف ڈبلیو او کو دیا گیا ہے وارٹر بورڈ ذرائع کہتے ہیں کہ کینجر جیل میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے لیکن پرانی مشینری اور متبادل نظام نہ ہونا بھی فراہمی آب میں رکاوٹ ہے سابق ایم ڈی وارٹر بورڈ مزوہدین فرید نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ شہر میں زیر زمین پانی فراہم کرنے والی متعدد بڑی لائنیں پچاس سال سے زیادہ پرانی اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں ان میں ہر وقت پانی کا رساؤ بھی جاری رہتا ہے جبکہ بعض اوقات پریشر بڑھنے پر یہ پھٹ بھی جاتی ہیں پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلمان صادت خان جیو نیوز کراچی جی یہ سلمان صادت کی رپورٹ تھی تاج عدر صاحب کیونکہ آپ سن میں آپ حکومت میں ہیں تو وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کے ایم ڈی مصباہ دین صاحب استیفہ دے چکی ہیں دو تین دن ہو گئے تو یہ مسئلہ کیا یہ گوڈ گووننس کا مسئلہ نہیں ہے سن میں اور کراچی میں گووننس کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے پانی کا بہران ہے جی نہیں جو اصل مسئلہ ہے شاید وہ نظر انداز ہو رہا ہے جی بتائیں اور وہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی بے تہاشا بڑھ لئی ہے اور اس وقت کوئی تیس ملین کراچی کی آبادی ہے اور اگر آپ چوون گیلن پر ڈی جو کہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے اس پر رکھیں تو یہ کوئی گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو ملین گیلن بنتے ہیں اچھا جو اس وقت پانی کی فراہمی کے منصوبے ہیں جیسے وہ واٹر بورڈ والے بتا رہے تھے دو سورسز ہیں ایک ہب ڈیم کی اور ایک کنجر سے جو پانی آ رہا ہے یعنی کوٹری سے کلری بیگار فیڈر سے کنجر کنجر سے دھابی جی دھابی جی سے پپری پمپنگ اسٹیشن اچھا وہ ٹوٹل کے پیسٹی اس کی کوئی ساڑھے پانچ سو ملین گیلن ہے اور آپ اگر اس میں سے وہ نکال دیں ہب ڈیم کی جو کہ آج پل نہیں چلنا تو ہب ڈیم کوئی ہمیں اسی ملین گیلن کراچی کو دیتا ہے دس ملین گیلن بلوچستان کو دیتا ہے تو وہ بھی اس میں سے منہ ہو جاتی ہے اچھا اب روز نیک اچھی آبادیاں بنتی ہیں ان میں پانی کی سپلائی نہیں ہوتی تو وہ ٹینکر جو ہیں ان سے وہ سپلائی کیا جاتا ہے اچھا وہ ٹینکر آٹھ ہزار جو ہیں وہ ایک مافیا کی صورت اختیار کر گئے ہیں کیونکہ ایک کمی ہے شارٹیج ہے اس وجہ سے کراچی کو ہر سال کوئی سو ملین گیلن اضافی پانی گنجائش بڑھانی کی ضرورت ہے پی فور کی بات ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پی فور جو ہے اس سے مسئلہ حال ہو جائے گا کیونکہ اگلے چار پانچ سال میں جب کی فور بنتا ہے تو پھر یہ تو مسئلہ کسی آنے چار سو مسئلہ یہی ہے اور جس پہ کئی کام کیا جا رہا ہے اور جو اس وقت وہ یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساحلی علاقے ہیں جو ٹیل اینڈ پہ ہیں وہاں کسی قسم کا احتجاج نہیں ہے حالانکہ ٹیل اینڈ والوں کو پانی جو ہے وہ دیر میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمندر سے پانی اٹھا کے اور ریورس آزموسس پلانٹس چلا رہے ہیں پھر جو چھوٹی چھوٹے گاؤں ہیں تو اس وقت کوئی چھتیس آرو پلانٹس کراچی میں آپریشنل ہیں چھوٹی یعنی دس سے پندر آزار گیلن پر ڈے کی اور سترہ بڑی ہیں جن سے کوئی ہم اس وقت تیرہ میلین گیلن پانی اٹھا رہے ہیں اب ہاکس بے پہ آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے کہاں دیکھی ہوگی آپ تو تھر بھی تشیف نہیں لے گئے تھے آپ کراچی ایک دفعہ یہ ہاکس بے کی پلانٹ ہے مسرور بیس کی پلانٹ ہے وہ جو ہماری چاہتی والا کی پلانٹ تو میں دیکھ لوں گا میرے پلانٹ دیکھنے سے کراچی کی شریوں کو پانی مل جائے گا جی نہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو ایک یہ ہے اینڈ پہ وہاں پانی مل رہا ہے ان پلانٹس کے ذریعے دوسری جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ری سائیکل کریں اور اس میں ٹی پی ون اور ٹی پی تھری پہ کام ہو رہا ہے اور وہ کافی ایڈوانس سٹیج میں ہے اچھا میں آپ کے پاس آپ کے پاس میں آتا ہوں لیکن میں کراچی پہلے چلتا ہوں جی وسیم افتر صاحب یہ تاج حدر صاحب نے بہت سی تفصیلات بتائی ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کراچی میں جو پانی کا بہران ہے اس کے اصل وجہ کیا ہے حامد صاحب تفصیلات تاج بھائی کی بلکل صحیح ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریزولف کون کرے گا ایشیوز تو بتا دیئے مجھے بھی پتا ہے پوری کراچی کو پتا کراچی کی ڈیمانڈ گیارہ سو ایم جی ڈی ہے جی چار سو پچاس اویلیبل ہے اس میں بھی لیکیجز ہیں چوریاں ہیں اور پھر لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اور ان لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اور جو لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اس میں میٹر نہیں لگاوا اس کی ریکوری ہونی چاہیے پینتیس کروڑ پر منت ہو رہیے ایک کروڑ پر منت کے فور کا منصوبہ دو ہزار بارہ میں ایک نک نے اپروف کر دیا تھا آدھے پیسے دینے تھے سند گورنمنٹ نے آدھے فیڈل گورنمنٹ نے ٹھیک ہے آج دو ہزار سولہ ہے ایک کاغذ بھی موو نہیں ہوا ڈیو ٹو ڈیلے اب وہ انتیس بیلین پہ پہنچ گیا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے ویل نیت کہ مسئلہ ریزولف کرنا ہے یا نہیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کراچی میں کیوں نہیں کرنا میں بڑی کھری کھری باتیں کروں گا جی which are the facts جی ground reality کراچی ووڈ بینک ہے اینکی اینکا کوئی بھی آٹھ سال سے سند گورنمنٹ اس وقت سیبلز پارٹی کی ہے آٹھ سال سے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کراچی کے پانی پہ اگر ہم نے ماضی میں اگر سپوز آپ کہتے ہو کہ نہیں کچھ کام کیا تو آٹھ سال سے تو آپ کے پاس ہے اور آل این آل پانچ سال تو آپ آل این آل تھے پریزنڈ آپ کے تھے آپ کو یہ بنصوبہ کمپلیٹ کر دینا چاہیے تھا شروع کر دینا چاہیے تھا کے فور کا ٹھیک ہے اب جب آپ کو ووٹ کے چکر میں آپ عوام کو تخلیف دے رہے ہو میری نظر میں کراچی میں کچھ علاقوں میں ووٹر رائٹس ہو رہے ہیں ہم ہم روکتے ہیں اسے اچھا ایک تو مسئلہ یہ ہے ویڈن ڈپارٹمنٹ بہت سارے مسئلے ہیں ریکوری آپ کی آپ بلنگ کرتے ہو نوے کروڑ کی ریکوری آپ کی پچاس کروڑ ہے چالیس کروڑ کہاں جاتا ہے نہیں پتا اللیگل ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں لیگل ہائیڈرنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہنسیس کروڑ روپے مہینہ کما سکتے ہو مگر نہیں کمارے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے ٹھیک ہے چلے تو یہ بہت سارے مسائل ہیں ایسا نہیں ہے بڑا آسانی سے یہ ختم کیا جا سکے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرن نہیں ہے گرن نہیں ہے گرن گرن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بینک ایمکو ایمکو لیکن کراچی سے ایمین نے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف علوی صاحب تحریک عارف علوی صاحب آپ کس سے اتفاق کریں گے پریڈٹ کر رہا تھا کہ وارٹرز آئیٹس ہوں گے اور یہ پہلی مطال الفاظ میں نے استعمال کیا کہ وارٹرز آئیٹس ہوں گے ان گرمیوں کے لیے کوئی تیاری کرو قصہ یہ ہے کہ کراچی وارٹر ان سیوریج بورٹ سے ذمہ دار ہے ساری چیزوں کا وہ بھی جیسے قومی ادارے دوسرے ہوتے ہیں جس کے اندر پانچ ہزار کی ضرورت ہی تیرہ ہزار ایمپلائیز ہیں مگر اس کے باوجود پانی نہیں ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ وہاں ایمپلائیز زیادہ ہیں ایشو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں ایمپلائیز تو زیادہ ہیں مگر پانی بھی نہیں ہے پانی کیوں نہیں ہے کیونکہ ایک قطرہ دوہزار چھے کے بعد کراچی کا نہیں بڑھا کراچی کے ساتھ میں اس معاملے میں اور بہت سارے معاملات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ سوتیلے بچے جیسا سلوک ہوتا ہے اور اس کی مثال میں آپ کو دون دیں اسی سندھ گورنمنٹ ہے مثال کی طور پر تاج بھائی یہاں بیٹھے ہیں کراچی کے اندر اتنے لمبے لمبے سکائی سکریپرز بن رہے ہیں ان کو پانی تو آ رہا ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں بحریہ آئیکون ٹاور اس کو پانی کی قلت ہوگی نہیں ہوگی اتنے سارے سارے روڈز کمیشل انسرا سٹرکچر ہے نہیں اور اتنے بڑے بڑے کیونکہ پیسہ آتا ہے نا آپ ریزنیشن لینڈ کو کمیشلائز کیجئے بنائیے پیسہ آتا ہے کراچی کی وہ کریک ہے وہ بھی بیج دی گئی ہے خیر اس بات کو تھوڑے بات آج آپ کریں ہم نے شورٹ ٹرم کے لیے مشورہ دیا پریس کانفرنس کی مشورہ دیا ہم نے کہا کہ پمس کی ریپیئر ہونی چاہیے دو جگہوں پر دھابیجی پر اور پیپری پر یہ مشورہ چار مہینے پرانا ہے کہ اس کی امرجنسی ریپیئر کرائیں سٹینڈ بائی الیکٹرسیٹی کا اندظام کریں کیونکہ پسلے سال کراچی کے اندر یہ جو بجڑی گئی تو دھابیجی میں سترہ دن سترہ دن پانی پمپ نہیں ہو سکا جب پانی پمپ نہیں ہو سکا تو آپ ذرا تصور کیجئے پانی آرہا ہے پیچھے سے ساڑھے چار سو میلین گیلن پمپ نہیں ہوا تو یہ سمندر میں گیا یہ ساڑھے چار سو میلین گیلن پر ڈے سمندر میں گیا پسلے سال کے فگرز بتا رہوں آپ کو کیونکہ پمپ نہیں ہوگا تو وہاں کوئی ڈیم نہیں ہے روکنے کے لئے جب تک پیچھے آپ اتلا دیتے ہیں اور یہ پندرہ دن کنٹیونس نہیں ہے پانچ گھنٹے ایک دن نہیں گئی پانی سمندر میں آٹھ گھنٹے ایک دن نہیں یہ پانی سمندر میں تو پیچھے تک بات نہیں جاتی میں نے یہ کہا تھا کہ چار کلومیٹر کی بجلی کی لائن ہے وہ سبٹرینین ہے نہیں نہیں زمین کے نیچے ہے اس کو اوپر کرنے چار کلومیٹر کا فرچہ تھا میں نے یہ کہا تھا کہ illegal water hydrant سمجھ بھی نہیں آتا قانون کہاں گیا یعنی کچھ جگہوں پر رینجرز بھی کے کنٹرول میں بھی ہے کچھ جگہوں پر سنگورنٹ ہے قانون کہیں نہیں ہے illegal water hydrant illegal پانی کے connections ہیں فیکٹریز کو 20 million gallon per day illegal فیکٹریز تو اس پر کیوں ہی آپریشن ہوتا اس پر بھی نہیں ہوتا آپریشن دیکھیں نا آپریشن تو ہم جیسے لوگ رہ گئے ہیں جن کے اوپر ہوگا آپ پہ آپریشن تو نہیں ہمارے اوپر آپریشن ہوتا رہتا ہے ہم نے جب پروٹیس کیا تو ہمارے اوپری ہوگا اور پسکے اتوار کو ہم پروٹیس ہم نے اعلان کیا تھا مگر اس کے بعد MQM نے اعلان کیا تو ہم نے اپنا پروٹیس اس لیے وڈڑا کر لیا کہ ایک اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں ہمارے اور ان کے ورکلز میں کانفرکٹ نہ ہو ہم نے پسکے اتوار کو پروٹیس کیا تھا چار نئے وارٹر پم دھابے جی کے لیے چار نئے وارٹر پم کسی وجہ سے آرڈر نہیں ہو رہے تھے اب ٹینڈر فلوٹ ہوا ہے مگر کب تک آئے گا تیسرا یہ میڈین ٹم بتا رہا ہوں حالے جی سے سکسٹی نائن میلین گیلنز پر ڈے اضافی آ سکتا ہے کو وہ بنا لیں مگر کراچی کے ساتھ سوتیلے بچے کا سلوک ہے کسی کو فکر نہیں ہے جب ہم ایک چھے مینے سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر ہڑتا لوگی پروٹیس ہوں گے پانی کے اوپر کوئی فکر نہیں اور آپ کو معلوم ہے ایک چیز اور جو پانی سے ریلیٹڈ ہے مگر نہیں دیا یہ جو چار سو پتیس میلین گیلن پر ڈے آتا ہے چار سو میلین گیلن انکریٹڈ پانی سمندر میں جا انکریٹڈ پانی یعنی اگر آپ گوگل میکس میں دیکھیں تو ایک یلو بیلٹ ہے پانی کا چھے چار سو میلین گیلن پر ڈے ان دو سی کوئی فکر نہیں ہے چاہ نحال آجبی صاحب آپ وفاقی حکومت کی نمائنگی بھی کر رہے ہیں مسلم لیگنون کی نمائنگی بھی کر رہے ہیں میرے پاس ایک رپورٹ ہے ورڈ ریسورسز انسیچیوٹ کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق دوہزار چالیس تک پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان تیتیس ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں پہ پانی کا شدید بہران ہوگا پاکستان فلسطین اسرائیل سعودی عرب ایران افغانستان ان تمام ممالک میں پانی کا شدید بہران ہوگا یہ پیاسے ترین ممالک ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھارت بنگلہ دیش یہ ممالک جو ہیں یہ اس فرس میں شامل نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے ہی خطے کے ممالک ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسا حکمت عملی کی کچھ ایسا کیا کہ وہ اس فرس میں شامل نہیں ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کہیں گے کہ سندھ میں حکومت تو مسلم لیگ نون کی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی ہے لیکن مرکز میں تو آپ بیٹھے ہوئے نا تو یہ اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مل کر ایمکم کے ساتھ اور تحریکین صاحب کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرے گی تو کیا بنے گا پاکستان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے صاحب ہم اسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے نہ ٹاک شو کے لیے میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ یہ شدید بھران ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹوشن کے طرح کہ آپ اس شہر میں آئے یا نائن ہر روز کی آبادی بڑھ رہی ہے مغیرم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر فیز نائن بن رہا ہے سوپر ہائیوے پہ ڈی ایچے فیز نائن تو اسے پوچھا جائے کہ تمہارے وارٹر ریسورسز کیا ہے مستقبل میں تم کہاں سلا ہوگے کوئی بھی ہاؤزنگ اسکیم آئے پوچھا جائے اور پھر یہ جس طرح سے بات کی یہ بڑی بڑی ٹاورز بن رہے ہیں لوگ کو پینے کا پانی نہیں یہ کہاں سلا رہے ہیں ایک تو یہ چیز دوسری جو بنیادی چیزیں کرنے کی وہ یہ ہے کہ بدخشمتی سے یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے کے الیکٹرک کی کنٹرول روم ہے ایس ایس جی تی سوئی گیس کا کنٹرول روم ہے کمرانی کرتے رہے متحدہ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی وارٹر بورٹ کا کوئی کنٹرول روم نہیں ہے آپ کو سن کے تاجیب ہوگا کہ کراچی جو سب سے بڑا سیٹی ہے اس کے وارٹر سیوریج بورٹ کا کوئی کنٹرول روم نہیں ہے جو جہاں تے چاہے کام کر سکتے ہیں ہمیں انفرسٹیکچر ڈیولپ کرنا ہے جو اگر آپ دو ہزار چالیس کو میٹ کرنا ہے تو آپ کو آج سے ایک پلان کرنا ہوگا ہے کہ ہمیں نیپ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے ایٹمی طاقت ہے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آپ کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ ایک پیاسا شہر بنا ہوا ہے کوئیٹا شہر بھی پیاسا شہر ہے کوئیٹا میں بھی پانی کی کمی ہے پشاور میں زریلہ پانی پی رہے ہیں لوگ یہ ہر بھی طاقت ہیں آپ ہر شہر کی بنیادی ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے وسائل ہیں اس سے اپنے گھوست ایمپلائی بھرتی کرتے ہیں چھے سو انجینئر ہیں وارٹر بورٹ کے پاس چودہ ہزار ایمپلائیز ہیں تو یہ اگر انفرسٹیکچر پر جو پرانے پائیشوں سے چینج کرنے کے لئے نظام ٹھیک کرنے کے لئے ان کی سیلیری پیکیش ٹھیک کرنے کے ان کو ٹریننگ دینے کے لئے ان کی انفرسٹیکچر پر بہتر کرنے کے لئے ان کے زمینوں پر صرف ایک چیز ہے ان کے جو ٹاؤنز میں جو ہاؤزنگ ہے اس میں یہ آج بھی میں آپ کو بتا ہوں جو ہیڈ آفیس ہے اس کی آج ہی زمینوں پر ان کے انڈر دیر نوز ڈیلی قبضہ ہوتا ہے رینجل بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے کس کے انڈر ہیں نہیں کس کے انڈر کبضہ ہوتا ہے سیوک سینٹر کے پیچھے جو ان کے ہاؤزنگ اس کی میں کس کے انڈر ہوتا ہے سینڈ گورنمنٹ سینڈ گورنمنٹ یعنی کہ تاج میں امکیوم بھی اس میں بڑی مہارت رکھتی ہے اچھا امکیوم کی بھی بڑی مہارت ہے آدھی آبادی ان کی اللہ کے فضل سے سیوک سینٹر کے پیچھے ہاتھ جا کے دیکھ لیں آپ سر پھر کے پیٹھ جائیں گے جس ریاست میں سیوک سینٹر کے پیچھے لوگ اور کون کچھی آبادی بنا رہا ہے ان کے اپنے ملازمین نہ انس کا نوکری سے نکالا جا رہا ہے اور وہ چلے اس میں میں بات کرتا ہوں لیکن مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد تاج حدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ نحال آشمی صاحب نے جو الزامات لگائیں اس کا کیا جواب ہے وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پانی کا بہران اور سب سے بڑا شہر جو پاکستان کا ہے کراچی یہاں پہ پانی کی کمی کے باعث وارٹر رائٹس کی اسطلاح استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر آریف علوی صاحب اس سے پہلے کہ میں تاج حدر صاحب کے پاس چلوں میں چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کی کمی اس ملک میں ہوتی ہے جہاں پہ کہ محول جو ہے وہ علودہ ہو جاتا ہے جہاں پہ کہ موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ کہ آپ پہالوں کو کار دیتے ہیں جہاں پہ کہ آپ درختوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو ہم نے پچھلے دنوں اپنے اس پروگرام میں ایک ایشو اٹھایا تھا کہ ایپٹ آباد اور اسلام آباد کی جو مارگلہ ہلز کے جو پہاڑ ہیں ان کو کارٹ کٹ کے جو سٹون کرشنگ کرنے والے ہیں وہ سیمٹ فیکٹریوں کو بیچ رہے ہیں تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس کی آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے کورٹ کو بتایا جی کہ کرشنگ پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے اور پہاڑوں پر بلاسٹنگ کرنے والے نو افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے لیکن جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے اس نے ٹائم مانگا ہے اور منڈے کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو پاکستان میں جو ہے نا صرف وارٹر مافیا نہیں ہے پہاڑ خور مافیا بھی ہے جو پہاڑ کے پہاڑ کھا رہی ہے اور جس ملک کے پہاڑ ختم کر دیں گے آپ تو اس ملک میں پانی کا بھرانت تو پیدا ہوگا تاج عدر صاحب اور میں بھی میر نہیں آرہا کراچی میں بھی میر نہیں آرہا تمہار بڑے شہروں میں میر نہیں آرہا یہ میر کے آنے سے پانی کا سپلائی بڑھے گی نہیں چلیں اور ایک دو چیزوں میں وضاحت کیوتا ہے چلیں دھاوی جی پمپنگ اسٹیشن ہے کوئی 190 فٹ پانی اٹھایا جاتا ہے رائزنگ میں ان سے اور اس سے اوپر ٹینک کے اندر جاتا ہے تو جس وقت پمپ نہیں چلتے بجلی نے جس وقت پانچ گھنٹے سات گھنٹے جیسے الوی صاحب نے فرمایا تو وہ پانی آتا ہی نہیں ہے وہ سمندر میں نہیں جاتا بلکہ اس میں بیک فلوز شروع ہوتے ہیں کیونکہ 190 فٹ جو ہے وہ پانی کی لائنوں کے اندر اگر پڑا ہوا ہے 18 فٹ ڈائی میٹر کی پھر وہ بیک فلو ہوتا ہے اور لائنیں ٹوکتی ہیں اور پھر ان لائنوں کو ٹوکنے کے اندر آپ کو دو دو تین 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 کراچی وارٹن سیوریج بورڈ کے چیئرمن صاحب جو مجھے جو صاحب تھے ان سب نے بریفنگ کی کہ جی اتنا پانی ہم روک ہی نہیں سکتے جب تک ہم کوٹری اطلاع دیتے ہیں پانی روکنے کو جب تک مہاں تک افرق پڑتا ہے تو چار گھنٹے گزر جاتا ہے پانی ہے یہ آپ کے لوگوں نے بتایا ہے میرے خیال سے وہ غلط کہہ رہے میں آپ سے ارس کروں میں آپ سے ارس کروں اب یہ بھی کیا محمد دوازشیف صاحب آکے لگائیں گے نہیں ہے بلا ہوا ہے لگانی رہے محمد دوازشیف صاحب تو کے فور کے لیے سپانسرشیپ کر سکتے ہیں کنٹرول روح ہے ان کو سن لیں مطلب وہ پانی سمندر میں نہیں جاتا وہ رائزنگ مین سے چڑھتا ہی نہیں ہے رائزنگ مین ٹوٹ گیا اچھا پہلی چیزی ہے اچھا پھر وہاں پہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ ابھی چھے مہینے پہلے شروع کیا تھا ونڈ پہ لیکن اب سولر کا اتنا وہ ہو گیا ہے دام گر گئے ہیں تین سنٹس سولر اس وقت دوائی میں ابھی تینڈر کھلا ہے کہ اس کو ہم سولر پہ کریں گے تاکہ وہ گرٹ سے ہٹ جائے اور بجلی جانے کا تو میٹر کیوں نہیں لگا تھے میٹر پانے کا میٹر کیوں نہیں دیکھیں اس میں فلیٹ ریٹ پہ لیا جا رہا ہے نا کراچی کے اندر کراچی کے اندر تاؤنز میں جو میٹر لگنا ہے پڑی ہوئی ہے میٹر ان تو باب پوری کھلے نہیں 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 کراچی میں جو ہوتا ہے اور نیحال صاحب کے ہاں علوی صاحب کے ہاں بھی جو بلاتا ہے وہ اس کے ایریے پہ آتا ہے اچھا آپ میٹر گھروں پہ لگائیں یا آپ میٹر وہاں پہ لگائیں تو اس سے پانی کی سپلائی نہیں بڑھتی پرابلم کلیکشن کا ہے کلیکشن کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے ساتھ کلیکشن ہو جائے جیسے کہ کچھ ٹی وی چینلز کا بھی ہوتا ہے تو اب یہ تمام کا تمام تو اس سے وہ نبی کروڑ کا کلیکشن جا ہے وہ ٹھیک ہو سکے گا علوی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کچھ چار سو ملین گیلن جو ہے وہ گندہ پانی وہ جا رہا ہے اب جو پرابلم ہے اور جس کو کہ سال دو سال کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کو ریکوور کیا جائے اس کو ری سائیکل کیا جائے اور اس میں دو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں اور میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو جا کے دیکھیں کہ کتنا کام اس پر ہو چکا ہے ان دونوں کو سال لے کے میں جاؤں اگر آپ بھی ساتھ ہوں بلکو میرا انسپیکشن ٹور جو ہے وہ تو ہر مہینے ہو رہا ہے اور ایک دفعہ جرنلسٹ بھی گئے تھے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اسٹوری دیں اس کی لیکن یہ کہ ٹی پی ون لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سال دو سال میں یہ مسئلہ حال ہو جائے گا میں کس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں نا ٹی پی ون اس وقت چیلیس ملین گینل پانی صاف کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک ہم نے چھوٹی آرو پلانٹ لگائی جس سے وہ ڈرنکیبل کوالیٹی کا ہو گیا ٹی پی ون سائٹ میں اچھا ٹی پی ون میں ہم چھے اور چینلز بنا رہے ہیں جس سے کہ سو ملین گینل پانی جو ہے وہ صاف ہو سے سمری ادھی دو مہینے پہلے چیف منسٹر کو میں نے دی ہے کہ جو آپ نے پیسے مختص کی ہیں انڈسٹل ایریاز کو پانی دینے کے لیے وہ آرو پلانٹس میں ری اپروپریائٹ کر دیے جائیں تاکہ چیلیس ملین گینل اس وقت جو ٹی پی ون کی کیپیسٹی ہے اس سے ہم صاف پانی لے سکیں ایک دو سال میں مسئلہ حل ہو جائے گا میں یہ اس کہہ رہا ہوں پانی کا کوئی پرابلم نہیں پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہو سکتا ہے میں خیال میں تاج حیدر صاحب اسلام آباز شفٹ ہو گئے ہیں اچھا دیکھیں پمپنگ سٹیشن کی میں بات ہوں آپ کو سیریسنس بتاؤں آپ کو سیریسنس بتاؤں حابی جی کا جو پمپ ہے اس کا ٹینڈر دو ہزار بارہ میں ہوا تھا آج تک ایک تنکہ نہیں ہلایا آگے تاکہ وہ پمپنگ سٹیشن ٹھیک ہو جائے ایسے سے علاقے ہیں جہاں چار چار سال پانچ پاس سال سے پانی نہیں آیا پوائنٹ یہ ہے میں نہا لاشمی بھائی سے بھی بڑے عدب سے اور حیدر بھائی سے بھی دیکھیں ایشو تو ہے پرابلم ہیں پانی کے اور بڑے سیریس پرابلم ہیں اور کس شہر کے پرابلم ہیں کراچی جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ دیتا ہے ریوینیو کا پورے ملک کو پورے سندھ کو اگر کسی نے یا میں نے بھی کوئی غلطی کی ہے تو کے فور کو شروع کرنے میں کیا حرج ہوتا ہے کیا حرج ہے انکم تو آڑے نہیں آ رہی سندھ گورنمنٹ ایک پائی نہیں دے رہی فیڈل گورنمنٹ ایک پائی نہیں دے رہی دوسری بات جتنے ایشوز ویڈن ڈپارٹمنٹ ہیں اٹھاروی امینڈمنٹ کے بعد ایسا لگتا ہے سندھ جو ہے سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بن گیا ہے اسمبلی کے اندر نمبر زیادہ ہیں جو مرضی امینڈمنٹ کرا لو جو مرضی قانون بنا لو جو کہ کراچی آئیس کے خلاف جاتا ہے اچھا میں نے پانی سے ہٹ کے اگر آ جائیں کچھرے کودے پہ میں نے تاجدر صاحب سے پوچھا کہ اگر کراچی کا میئر آ جائے یعنی کہ اگر آپ کو میئر بنا دیا جائے پیسے تو آپ نامزد ہیں اگر آپ کو اختیار مل جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں ہوگا اگر اختیار مل جائے ون فورٹی ایٹ آرٹکل کہتا ہے حیدر بھائی اچھی طرح جانتے ہیں ون فورٹی ایٹ آرٹکل کو آئین کے اگر وہ اختیار مل جاتے ہیں مسئلہ حل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہماری ویل ہے میں پیدا ہوں گا کراچی ہے میں چاہوں گا کراچی کے مسائل حل ہوں ورسیم بھائی پانی ہوگا آج پانی لایا جا سکتا ہے پانی سمندر سے لے کے آیا جا سکتا ہے ویل ہونی چاہیے آج آٹھ سال بعد چیف منسٹر صاحب نے سولہ کروڑ روپے ریلیس کیے نہیں کیے یہ مجھے نہیں پتا چار نالوں کے لیے برسات میں اگر برسات ہو جائے تو پورا کراچی ڈوب جائے گا چار نالے کچھرے سے چھوک ہو چکے ہیں آجھا یہ سال بعد جانے ہیں سی ایم صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں استعمال کریں تو بات بہتر ہو جائے گی کیونکہ مشرح صاحب کے حکومت کے اندر ایم کیم پوری تھی دوہزار بارہ تک نہیں دوہزار تھیرہ تک اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پانچ سال کوالیشن میں رہی اور دوہزار آٹھ تک مشرح صاحب کے ساتھ رہی تو دیکھیں اگر اس طرح سے پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ذمہ داری میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ فرمایا کہ جی پنڈی کے ایزگر یا مرگلہ ایزگر میں سٹون کرشنگ کے حوالے سے ہوا کراچی کے ساتھ دیئے ہوا ملی ریور جہاں پہ بجری ہوتی تھی جو پانی سٹور کرتا تھا جہاں سے دس سے بارہ میلین گیلن پر ڈے کراچی کو آتا تھا بجری جاتی رہی پیسہ اٹھاتے رہے لوگ کرپسن ہوتا رہا بائی لا روکا گیا کوئی فرط نہیں پڑا ساری بجری غائب ہو گئی وہ دس میلین گیلن پانی کا روک گیا میں وہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں دوسری بات میں آپ کی بات دوسرے سند بلڈنگ کنٹرول اٹھارٹی یار خدا کے باستے نظر نہیں آرہا کہ کراچی میں فیسیلٹیز نہیں ہیں کراچی میں پانی نہیں ہے پرمیشن دیے چلے جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈیولپنٹ پروجیکٹس کو اب یہ کہ یہ نحا لاشمی کہہ رہا ہے ان سے پوچھا جائے میں کہتا ہوں ان کو پرمیشن کیوں ملتی ہے بھئی بہریہ ٹاؤن ڈی ایچ ایٹا یہ سارے بند ہیں ان کو پرمیشن جب پانی نہیں ہے تو سند گورنمنٹ ان کو پرمیشن کیسے دیتی ہے دوسرا سواب تیسرا نہیں ہے پانی ابھی آپ کہہ رہے ہیں تیسری بات حضور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب چار سیوری سٹریٹمنٹ پرانس سے کراچی میں خبزہ ہو گیا ختم ہو گئے یہ دو نئے کی کہانی سنا رہے ہیں جو پچھلے کی خبزہ ہو گئے جو پانی کو ٹھٹ کرتے تھے وہ کہاں گئے ان کا کیا ہوا اب یہ تو ہو جائے گا میٹر جو آئے ہیں یہ پرسنل تاج بھائی اس بات کو غلط ہیں جب تاج بھائی کی دو چیزوں کو میں تحصیل کر دوں میں کہتا ہوں کہ تاج بھائی جائیں دھابے جی میں خود دیکھیں جب بجلی رکھتی ہے تو they have no way to stop the water وہاں پر جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے سمندر میں جاتا ہے ایک دوسرا جو میٹرنگ ہے جس کا ذکر نحال آشمی نے کیا تھا یہ میٹرنگ ٹاؤنز کے ڈسٹیبوشن کے اعتبار سے کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر منصفانہ ڈسٹیبوشن ہے جس سیاسی جماعت کا جو حلقہ ہے وہاں پر اچھا ڈسٹیبوشن کر رہا ہے باقی تو یہ ٹاؤنز کے لیے آیا تھا کہ ٹاؤن میٹرنگ ہو اور پتہ چلے وہ بھی نہیں ہو رہی میں ایڈ کروں گا جو لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اس میں میٹر نہیں لگائے جاتے ایک کروڑ روپیہ مہینہ ادھر کی ریکاوری ہے اگر میٹر لگا دیے جائیں تو پیسیس کروڑ ریکاوری بنتی ہے مسئلہ کا حل بتائیں میں مسئلہ کا حل بتائیں دیکھئے ایک ہفتے پہلے آفیف حیدر شاہ کمیشنر کراچی اوور نائٹ نکال دیے گئے جام شرو صاحب کے حکم پہ ان کی چاہت پہ کہ سائن بورڈ لگائے ہوئے تھے جام شرو صاحبی یہ وارٹر کو کنٹرول کرتے ہیں جام شرو صاحبی یہ وارٹر کو کنٹرول کرتے ہیں جام شرو صاحب اگر وزیر بلدیات ہو جو کنٹرول کرتے ہو کراچی وارٹر سیوریج بورڈ تو پھر کیسے ہوگا مسئلہ کا حال ایک کنٹرول روم بنائیں کنٹرول روم بنانے کے بعد میٹرز لگائیں فوری طور پر ہم ایک دوسرے پر بوری طور پر عزام نہ لگائیں بزر کا ایک پندرہ بیس حصہ حصہ الوکیٹ کریں انفرسٹیکچر کو ری ڈیبلپ کرنے کے لئے اور جو پرائیم میریسٹر نے یا سی ایم نے یا نواشیف صاحب نے کہا کے فور کو ہم ڈیبلپ کریں گے وہ ہوتی رہے گی اور آتے رہے مگر جو اگزسٹنگ سیچویشن ہے ہم کنٹرول روم اور واتر میٹر واتر میٹر پھر ٹاؤنز کو ان کو بھی پابند کریں کہ آپ امپورمنٹ اور کوئی بھی نو سی نہیں دیا جائے گا کسی ہاؤزنگ پروجیکٹ کو جب تب پبلک ہیرنگ نہ ہو ہر ٹاؤن سے اپروول نہ ہو ہر ڈپارٹمنٹ سے اپروول نہ ہو اقبارات میں تحشیر نہ ہو چالیس منزیرہ امارتیں آپ بنا دیتے ہیں پانی وہاں پہ ہوتا نہیں اور پھر سیورج توڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ اسیمبلی پہ کیوں نہیں بولتے اس پر اسیمبلی میں ہمارے ہمیں بولتے ہیں اسیمبلی نے احساب مانگا ہے کہ بعض ویسٹ کے ایسے علاقے ہیں ویسٹ کے بیشتر علاقے ہیں جہاں پہ ہم الیکشن جیتے ہیں وہاں کے بند پانی کو ترستے ہیں ہمارے جو چیئرمنٹ ہمارے گربانوں کو پکڑتے ہیں کہ جناب آپ پانی پھر اے وسیم افر صاحب صحیح کہیں یہ وکٹمائزیشن ہوتا ہے اگر انیٹر آپ لگا دیں کنٹرول روم رکھیں اور پہ ٹینکر مافیا ان کے ڈومین میں ہے ٹوٹل ٹینکر مافیا میں دونوں نے لڑھی جاتی ہے ٹینکر مافیا نہیں نہیں یہ دکھاوا ہے جام شروع کا دکھاوا ہے ٹوٹل جو ٹینکر ہو وہ ٹاؤن کے ڈسپوزل میں ہو الیکٹر چیئرمنٹ کی یہ الیکٹر چیئرمنٹ کیا کہ ڈسپوزل میں ٹینکر ہوگا تو لوگوں کو پانی میں الیکٹر چیئرمنٹ کا کیا مطلب ہے جو لوگ ابھی ان تخب ہوئے بلدیا کے یعنی کہ لوکل بوڈی سے جو جیتے ہیں یعنی کہ میر نہیں میر تو اٹ لارج پورے گرانی اوپر ہوگا نا آپ بھی لگتا ہے چاہتے ہیں کہ میر نہ آئے ہم چاہتے ہیں میر آئے مگر جو چیئرمنٹ سے لگتے ہیں مسئلہ پانی کی سپلائی کا ہے اس پہ تاج عدر صاحب سے وقفے کے بعد بات کرتے ہیں وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمد دیتی اس وقفے کے دوران عارف حلوی صاحب اور تاج عدر صاحب کی گفتگو جاری ہے ڈبیٹ جاری ہے دونوں گزرے کو ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں یہ تاج عدر صاحب نحال عاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میٹر لگ جائیں اور وارٹر بورڈ میں کنٹرول روم قائم ہو جائے تو مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہاں وہ آپ خالی پائپ لائن اور پیپ کمیٹر لگا سکتے ہیں ہوا 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 میٹر ایبلیبل ہے سر میٹر بھی آ چکا ہے جو کہ کنٹینر میں رکھا ہوا ہے گراؤنڈ کو جواب تو دینے نہیں دیکھیں دیکھیں تو پانی کہا جاتا ہے یہ پوچھیں آپ پانی کس کو بیچتے ہیں یار ان کو بات تو کرنے نہیں دیکھیں نا آپ سے اس کو ملت در لگتا ہے بہرحال گراؤنڈ پہ کام کرنا جو ہے وہ در اور بات ہوتی ہے بات یہ ہے کہ پانی کی ریسورچز ہیں بہت ریسورچز اور اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کراچی کے ساحلی علاقوں میں اور کراچی کے گوتوں میں جہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ وہاں مسئلہ نہیں ہے اور وہ کیسے حل ہوا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سترہ آرو پلانٹس جو پانچ سے دس لاک گیلن اور ٹوٹل کوئی تیرہ لاک گیلن دے رہے ہیں وہ انسٹال ہو گئے ہیں اور چھتیس چھوٹے آرو پلانٹس ہیں اور اس سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے اچھا اب جو آپ نے کہا کہ جو بلڈنگ کی سوٹ بن رہی ہے جو بہریہ کا نام لیا گیا اور بھی آپ کا فیز نائن اس پہ جھٹکا لگا آپ کو نہیں نہیں فیز نائن بھی ارز کروں ملیر سے لے کے اور نوری آباد سے دس کلومیٹر آگے تک ایک بہت بہلا سویٹ ووٹر ایکوفر ہے جس کا کہ اس وقت سائزمک سروے ہم کرا رہے ہیں اور وہ اتنا بڑا ہے کہ تین کراچی کو پانی سپلائی کر سکتا ہے تین کراچی کو پانی سپلائی کر سکتا ہے تو یہ کب تک میں ارز کر رہا ہوں وہاں پہ گاؤں کے دوری کیے انہوں نے کہا جی ہمیں لائن سے کنیکشن دیں کسے لاغے میں یہ سپر ہائیوے اور پہاڑیوں کے بیچ میں اور سپر ہائیوے سے کوئی سو ڈیوڑ سو میٹر آگے تک سازی ٹاؤن میں وہ چھوٹا کا ڈیوڑ سکتا ہے اچھی خبر ہے اچھی خبر سن لیں میں ارز کروں اور وہ وہاں پہ ایک وہ ڈریم لینڈ بنا ہوا ہے وہ بھی انڈرگراؤن پانی پہ چلا ہے سوزو پارک ہے وہ بھی انڈرگراؤن پہ چلا ہے اور جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ بھی انڈرگراؤن پہ چلا ہے کیونکہ پانی پہ تاجر صاحب آپ آپ ناظرین کو اچھی خبر دے رہے ہیں اچھی خبر نہیں دے رہے ہیں میں تو ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں نہیں لیکن آپ باتیں تو کر رہے ہیں ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیوڑ دو سال کے اندر یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور گراؤنڈز دے کے کہہ رہا ہوں کہ کیسے ہوگا نا 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 ایسے نہ کیا گرمزان کے مہینے میں رائٹ ہو جائے گا یہ تیڑھ سو جائے گا اس وقت جو پوزیشن ہے میں مسلم لیگ میں نہیں ہوں تو پوزیشن کو نہیں بدلوں گا نہیں مسلم لیگنوں میں یہ پی ٹی آئی بھی اس طرح اس طرح کر رہے ہیں ہم خوشی سے مرنا جاتے ہیں دیکھیں نہیں نہیں آپ میرے صرف ایک دفعہ چل کے تو دیکھیں نہیں نہیں ان علاقوں کے اندر کیسے پانی سپلائی ہوگا درکھ صاحب میری بات سن لیجے یہ آرو پلانٹس کے اعتبار سے اگر آپ نے معیشت کو بنانا ہے ہے نا آرو پلانٹس are the most expensive for water supply میں بتا رہا ہوں اس میں انرجی لگتی ہے basic investment چلتا ہے بغیر انرجی کے نہیں چلتا اگر آرو پلانٹس کا ایشو ہوتا ہے حضور میں بات مکمل کرلوں اگر دبائی کے اندر it is reverse osmosis desalinate کرتے ہیں what is it it is reverse osmosis بڑی بجلی کا پریشر چاہیے اس کو کرنے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ آرو پلانٹ is not the future تھر پارکر میں آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر آرو پلانٹس کو study کریں جس طرح سے گلف میں استعمال ہو رہا ہے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ salinity وہاں پر جس سے pump کر رہے ہیں وہیں پر salinity بڑھتی آتی ہے آرو پلانٹس بھی کام کر رہے ہیں اچھا اچھا وسیم صاحب وسیم صاحب وسیم صاحب اینرڈی 800 آرو پلانٹس 800 آرو پلانٹس سولر پہ چل لیں گے میر صاحب ایک بات سر میں کوئی الیکٹس کراچی سولر پلانٹس نہیں چلے کراچی میں بھی سنگل چمچتا ہے اسے پوچھے ٹینکر کتھ رہے ہیں کراچی میں دیکھیں جب آپ دیکھیں وسیم صاحب وسیم صاحب کی بات دیکھیں وہ کراچی بیٹھے ہوئے نا اجازتی نہ کریں دیکھیں یہ کراچی کا ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ ووٹ کراچی کے ہیں آپ بحث آپ کر رہے ہو مسئلہ تو یہ ہے سارا مجھے موقع نہیں دے رہے اچھا اب آپ یہ دائنہ ہم نے ایک ایک پروٹیس کیا تھا ابھی ہم نے دو دن پہلے ایک پروٹیس کیا تھا جس کا ذکر کیا علوی بھائی نے تو ہم سی ایم صاحب سے اندر جا کے ہمارے لوگوں نے ملاقات کی تھی اور انہیں شورٹ ٹم اور لانگ ٹم سلوشن کے لیے اقتدام کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی اگر فیلحال کنیکشنز میں جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بہتر بنا لیا جائے لیکیج اس کو روک لیا جائے چوری کو روکا جائے تو ہم ہنڈرڈ ایم جی ڈی وارٹر جو ہے وہ ہم بڑھا سکتے ہیں اپنی سپلائی میں ٹھیک ہے اگر اس کے لیے ابھی کچھ نہیں ہوا میں رمضان کی بات کر رہا ہوں صرف رمضان کی کہ رائٹ نہ ہو جائیں کہیں ہم نے سی ایم صاحب کو بولا کہ پچاس کورو روپے آپ ریلیس کریں وارٹر بوٹ کو تو یہ ہم رمضان کا پیکج جو ہے یہ بہتر کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے کے فور کو آپ تیزی سے بڑھائیں آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے پانی ہے آپ سے پوجیان ہم اگر وینیس کر لیں تو بہتر ہو سکتا ہے اس کی سیریس نیس کا اندازہ تاج بھائی کو ہے سی ایم کو بھی ہونا چاہیے رمضان میں کوئی انسان کی ہلاکت پانی سے نہیں ہونی چاہیے ایک ہر بات پہ پرائم میریسٹر نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرائم میریسٹر کی جو میں نے جو تھا کیسے پہلے وہ کیسے پہلے وہ کیسے پہلے ہم نے فنڈنگ کر دی بھائی صاحب کیسے پہلے جو پانی آرہا ہے یہ سیلساریاں دو بل فنڈنگ حکومت حسین کی ہے اور یہ بجٹ میکن یہ ذیمہ داری آپ کی ہے نا آپ کی ذیمہ داری اور یہ خط گورن اگر آپ یہ فیڈل گورنمنٹ کو وقار صاحب کو سکس پوائنٹ یہ فیڈل گورنمنٹ نے دینے آئے پیسے ہم تو دے رہے ہیں ہم دیں گے انشاءاللہ صاحب یہ تو نام کیلے سکمیٹر سکس پوائنٹ ٹو بلین بجٹ میں رکھے گئے ہیں اچھا چلے اچھا جی میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور یہ کراچی پیڈل گورنمنٹ کے ایک بلین میکنگ گرانٹ یہ کراچی کو پوائزنس وارٹر مل رہا ہے گورٹری سے پہلے سارا انڈسٹیل ویٹ ویس جا رہا ہے کلوی جھیل کے اندر سارا انڈسٹیل ویٹ اور یہ فیڈیٹیشن سے نہیں ٹھیک ہوتا کیڈمیم مرکری یہ سارا کراچی کو مل رہا ہے یہ گورنمنٹ سکھ کرتے رب ملتا فسند is not stopping that انڈسٹیل ویس بہت بڑا پرابلم ہے تیزہ بھی پانی کراچی کو مل رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا اور وصیم اصطر صاحب وصیم اصطر صاحب آپ کا رمضان میں لوگ کو ملے گا پانی میری ذاتی رسپانسولیٹی گورنمنٹ کو چھوڑیے رمضان کے اندر میں دو سال کی دیرہا ہوں نہیں ٹینکر ہر علاقے میں پہنچے گا چلیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تاج حضر صاحب جو ہیں انہوں نے پرسنل رسپانسولیٹی پہ کہا ہے تاج حضر صاحب نے کہ دو سال میں کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن صرف کراچی نہیں ہے کوئٹا بھی ہے پشاور بھی ہے لاہور بھی ہے اور بھی پاکستان کے شہر ہیں جہاں پہ پانی کا بہران شدت اختیار کر رہے ہیں تو کراچی کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے پورے پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے اس کے لیے پانی کو ضائع ہونے سے بچائیے اور جو بارشوں کا پانی ہے جو سلابوں کا پانی ہے اس کو ذخیرہ کرنے کا بھی کچھ سوچئے ازاز دیجئے اللہ حافظ